باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم ساتھیو یہاں پر میں آج آپ کے لئے البر نوڈلز جو ہے اس کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو البر نوڈلز جو ہے یہ بڑے بچے سب بڑے شوک سے کھاتی ہیں تو اس کو یہاں پر میں نے جو ہے کولسن والوں کی البر نوڈلز لیں آپ کو جو اچھی لگتی ہیں وہ آپ لے لیں میں نے ہاف پیکٹ کولسن البر کا لیا اور سات ہی ذات میں نے ایک چکن بریس لیا آپ چکن بریس کو ایک لیں اور اس کو جو ہے بون لیس کا لیں تقریباً آپ کا ایک کپ کے برابر جو ہے یہ بن جائے گا تو آپ کیا کریں اور سات ہی سات ایک چمچ میں نے جنجر گارلک جو ہے لسن اور ادھرک جو ہے اس کا پیس لیا میں نے اس کو چکن کو لگا لیا اور اس کو ہلکا جو ہے یہ اس کو فرائی کروں گی اتنا فرائی کروں گی کہ یہ جو ہے یہ اپنا تھوڑا سا رنگ چینج کر لیں سات ہی میں نے اس کے جو جو میں نے سویا ساس چلی ساس کالی میچ وگرہ ڈالنی ہے وہ میں نے لے لی اور سات ہی جو ہے میں نے اپنی نوڈلز جو ہے میکرونین کو بوائل کر لیا اور اس میں سے تھنڈا پانی سے گزارکن کو سائٹ پر رکھ لیا آپ میرے پاس جو چکن ہے چکن تقریباً جو ہے وہ فرائی ہو گیا فرائی ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے گلا لیا گلانے کے بعد میں نے اس کے اندر جو میرے پاس سوسیز تھے سویا ساس میں نے ایک چمچ ڈالا ایک چمچ نمک ڈالا ایک چمچ چلی ساس تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے اس کے اندر چلی ساس ڈالا اس کے بعد جو ہے ٹومٹو کیچپ چونکہ میں نے بچوں کے لیے بنایا تو بچے اس کو شوک سے کھاتے تو میں نے دو چمچ جو ہے ٹومٹو کیچپ ڈالا اور ایک چمچ جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے کالی مرچ کا ڈالا اب جو میرے پاس بائل ہوئی کولسن کی البر نوڈلز پڑے ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر مکس کر لی اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اندر جو ہے ایک میں نے گرین چلی جو ہے وہ بھی ایڈ کر لی آپ کو پتہ یہ سوسیز بغیرہ جو ہے یا کیچپ جو ہے ان چیزوں کو زیادہ ہی وہ میٹھا کر دیتی ہیں اور ہم ایشین جو ہے زیادہ میٹھی چیز ہمیں پساند نہیں آتی تو اس لیے ہم ذرا اپنی سپائس اچھی کرنے کے لیے ہم اس میں گرین چلی جو ہے وہ اس کو بھی ایڈ کر لیتی ہیں اب اس کو اتنا اچھا مکس کریں گے کہ یہ بالکل اگر ہماری چکن کے اندر یا جو البر ہم نے بوائل کی ہوئی ہیں ان کے اندر اگر تھوڑا سا پانی ہے تو وہ بالکل ہشک ہو جائے اب یہ میری البر بلکل تیار ہے میکرونی البر تیار ہے میں نے اس کو ایک بول میں نکالا اس کے اوپر بچوں کی پساند کے مطابق میں نے اس میں کیچپ دوبارہ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو جو ہے جو آپ کو کولڈرنگ پساند ہے اس کے ساتھ اس کو سرب کریں اور ہدھ بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں یقیناً آپ کو میری ریسپی پساند آئی ہوگی اس کو بنائیں اور اس کو کولڈرنگ کے ساتھ انجائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ